السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ڈیلی ویڈیو گیمز کھیلتے ہوں گے کچھ گیمز تو اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کہ ان کا اینڈ کرنا ایمپوسیبل لگتا ہے کئی گیمرز کو تو ایک گیم اینڈ کرنے کے لیے مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ان گیمز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا اینڈ بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون فلاپی برڈ دوستو فلاپی برڈ ایک سیمپل سی گیم ہے جسے ایک وید نام کے ڈیولپر ڈانگ نے بنایا تھا ڈانگ کے مطابق انہوں نے یہ گیم بنانے میں صرف چند دن کا وقت لگایا تھا اس گیم کا فرسٹ نیم فلاپ فلاپ تھا لیکن اس نام کی اپلیکیشن پہلے سے ہی پلے سٹور میں موجود تھی اس لیے اس گیم کا نام فلاپی برڈ رکھا گیا چوبیس مئی دوزار تیرہ میں یہ گیم پلے سٹور میں لانچ کی گئی پانچ ماہ تک تو اسے کسی نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا لیکن پھر یہ گیم وائرل ہو گئی اور یہ گیم اتنی مشکل تھی کہ اسے فنش کرنا ناممکن لگتا تھا عام لوگ تو اس کے پانچ پوائنٹس بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے کئی عرصے تک اس گیم کا اینڈ کوئی نہیں کر سکا لیکن پھر ایک پلیئر نے کئی مہنوں کی پریکٹس کے بعد اسے اینڈ کر ہی لیا فلاپی برڈ کے جب 999 پوائنٹس بن جاتے ہیں تو برڈ ماریو کو ملتا ہے اور ماریو اس پر حملہ کر دیتا ہے آخر ماریو اس پر جم کر کے اس برڈ کو مار دیتا ہے یہ گیم اینڈ واقعی میں بہر ڈسپوائنٹنگ تھا دونکی کانگ ایک کلاسک گیم تھی جسے 1981 میں لانچ کیا گیا تھا یہ دنیا کی سب سے پرانی پلیٹ فارم گیمز میں سے ایک ہے اس گیم میں ماریو نے پرنسز کو بچانا ہوتا ہے جسے گوریلا اٹھا کر لے جاتا ہے ماریو مختلف سٹیپس پر چڑھ کر پرنسز کو بچانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اور ویلن ڈانکی کانگ اسے ہر طرح سے رکنے کی کوشش کرتا ہے یہ اپنے دور کی سب سے پاپولر گیم تھی ڈیویلپرز نے اس گیم کی تین ڈیفرنٹ اینڈز بنائے تھی جب پلیئر فرس ٹائم گیم کو اینڈ کرتا ہے تو ماریو گوریلا کو نیچے گرا دیتا ہے اور پرنسز کو بچا لیتا ہے یہ ایک سینسیبل اینڈنگ ہے لیکن سیکنڈ دفعہ گیم کو فینش کرنے پر گوریلا ماریو کے اوپر گر جاتا ہے اور یہ دونوں مر جاتے ہیں جبکہ پرنسز اکیلی رہ جاتی ہے لیکن تھرڈ اینڈنگ سب سے ویرڈ ہے ماریو پرنسز کو نیچے گرا دیتا ہے اور گوریلا کا فرینڈ بن جاتا ہے یہ ریلی نانسنس ہے نمبر 5 پیک مین دوستو اگر آپ نے کلاسک ویڈیو گیمز کھیلی ہیں تو پیک مین اس کا کینگ رہا ہے اس گیم کو جاپان کی کمپنی نیم کو نے بنایا تھا اور اسے 1980 میں لانچ کیا گیا تھا پلیئرز کو اس گیم میں پیک مین کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور سارے ڈوٹس کھا کر مانسٹر سے بچنا ہوتا ہے یہ گیم اتنی پاپولر ہے کہ ایون اس پر ایک ہالی وڈ مووی بھی بنائی گئی ہے پیک مین کے 21 لیول کے بعد یہ گیم کافی ڈیوکلٹ ہو جاتی ہے اس گیم کے ریلیس ہونے کی 19 سال بعد تک کسی کو اس کے اینڈ کا پتا نہیں تھا لیکن 3 جولائی 1999 میں بلی میچل نے اس گیم کے 255 راؤنڈز پورے کر لیے لیکن اس کے بعد سکرین پر گلچا گیا ڈیویلپرز کے مطابق اس گیم کا کوئی اینڈ نہیں ہے ان کو لگتا تھا کہ یہ گیم اتنی مشکل ہے کہ کوئی اس کو فنش نہیں کر پائے گا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس گیم کو فنش کر لے تو یہ دوبارہ سٹارٹ ہو کر لیول ون پر آ جاتی ہے یہ سچ میں ڈسگسٹنگ ہے نمبر 4 ٹی ریکس گیم دوستو اگر آپ کروم یوزر ہیں تو آپ نے یہ ٹی ریکس گیم تو دیکھی ہوگی جب انٹرنیٹ کنیکشن کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور ویب سیڈ ایکسس نہیں ہوتی تو آپ یہ گیم کھیل کر ٹائم پاس کر سکتے ہیں جب تک نیٹ دوبارہ نہیں چل جاتا اس ٹی ریکس گیم کو کروم براؤزر میں 2014 میں اپ ڈیٹ کیا گیا تھا یہ گیم اتنی فیمس ہوئی کہ 2018 میں اس گیم کو ایک ماہ میں دو سو ستر ملین لوگوں نے پلے کیا اس گیم میں ڈائنو سور بھاگتا ہے اور آپ کو اسے ٹریز اور آپسٹیکل سے جم کروانا ہوتا ہے لیکن آخر اس گیم کا اینڈ تو ہوگا ہی ڈائنو سور کہیں نہ کہیں تو جا کر رکھتا ہوگا ویل ایڈویڈ جنگ جو کہ گوگل کروم انجینئر ہیں ان کے مطابق اس ٹی ریکس گیم کو اینڈ کرنے میں سترہ ملین سال کا وقت لگے گا انفورشنیٹلی اس کا اینڈ کوئی نہیں دیکھ پائے گا نمبر تھری ٹیٹریس دوستو آپ میں سے ہر کسی نے اٹلیسٹ ایک دفعہ تو یہ گیم کھیلی ہوگی یہ ایک سیمپل سی گیم ہے جس میں بلوکس کو ایک دوسری کے اوپر فکس کرنا ہوتا ہے اس گیم کے ڈیویلپرز نے اس کی دو اینڈنگز بنائی ہیں جب پہلی دفعہ یہ گیم اینڈ کی جاتی ہے اور فیمس کلاسک گیمز کریکٹرز جیسے کہ ماریو وغیرہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد اس محل کے گمبت ہوا میں اڑ جائیں گے اور جب سیم پلئیر دوسری دفعہ گیم کو فینش کرے گا تو وہ پورا محل ہوا میں فلائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس گیم کا ماسٹر قرار دیا جائے گا اور آپ جو بھی نیم لکھیں گے وہی اس گیم کی ہسٹری کا ماسٹر بن جائے گا نمبر ٹو دوستو اگر آپ کی پیدائش 1990 سے 1995 کے اندر ہوئی ہے تو آپ نے یقیناً ایک بار یہ گیم ضرور کھیلی ہوگی اٹلیسٹ دیکھی تو ہوگی ہی اس گیم کی 28 ملین سے زیادہ کوپی سیل کی گئی تھی اس گیم میں آپ ایک پسٹل سے ڈکس کا شکار کرتے ہیں جب ڈک فلائے کرتی ہیں تو اسے فائر کر کے گرائے جاتا ہے جب ڈک کو ہٹ ہو جاتا ہے تو ڈاگ اسے پکڑ کر دکھاتا ہے اور اگر شوٹ مس ہو جاتا ہے تو اس کا فیس سیڈ ہو جاتا ہے ویل یہ ٹی ویڈیو گیم بہت زیادہ پاپولر تھی لیکن کیا آپ میں سے کسی نے اس کا اینڈ دیکھا ہے ویل اس کا اینڈ بھی کافی ڈسپوائنٹنگ ہے اس گیم کی 99 لیول کروس کرنے کے بعد آپ کو گیم پھر پہلے لیول پر لے جاتی ہے اور ڈکس کی بارے شروع ہو جاتی ہے نمبر ون کانٹرا دوستو کانٹرا گیم اپنے وقت کی سب سے فیمس اور شاید پہلی ایسی گیم تھی جس میں ہیومنز کا ایلینز کے ساتھ مقابلہ ہوا اس گیم میں ہیرو کو ایک آرگنائزیشن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جسے ریٹ فیلکن کا نام دیا گیا تھا یہ ویلن دنیا کو دبا کرنا چاہتے تھے اور آپ کو انہیں ہرا کر دنیا کو بچانا تھا اس گیم میں بل اور لینس دو فائٹرز تھے جن کو ان ایلینز سے مقابلہ کرنا تھا اس گیم کو کھیلنا آج کے دور میں تو ایمپوسیبل لگتا ہے گیمرز یقینا اس سے بور ہو جائیں گی بٹ اس ٹائم یہ کافی انٹرٹینمنٹ گیم تھی اور یہ ایک ایمپوسیبل ٹاسک تھا اس گیم کو جس نے اینڈ کیا وہ واقعی میں بہت فارق تھا اینیوے ایلینز کے ماسٹر ہارڈ کو تباہ کرنے کے بعد یہ گیم اینڈ ہو جاتی ہے اور پلیئر کو سکرین پر یہ گریٹنگ میسیج ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ویلینز کو مار کر یونیورس کو بچا لیا ہے اور آپ ایک ہیرو ہیں دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدھا ٹیکو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ